بسم اللہ الرحمن الرحیم مریو نواز شریف کا ہیلی کپٹر پروجیکٹ کیسے اور کیوں نہ کام ہو گیا کجری وال کو گرفتار کا لیا گیا یہ بھی وزیرالہ ہیں دہلی کے ان کو گرفتار کیا گیا کیا اسی طرح سے علی امین گنڈاپر کے بھی گرفتار کا لیا جائے گا اور جیسے طرح کے بیان آتا رہے ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے تو کیا یہ بھی امریکہ کو absolutely not کہنے جا رہے ہیں اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں امران خان سے امران خان نے دو پیشگوئیاں کی ہیں کیا وہ دونوں پیشگوئیاں پوری ہو جائیں گی ماضی میں امران خان جو پیشگوئیاں کرتے رہے ہیں وہ تو بالکل پوری ہوتی رہی ہیں جیسے طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بارے میں بتایا تھا جیسے طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ لندن پلان بن چکا ہے مجھے گرفتار کیا جائے گا یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا بلکل اسی طرح سے ہوا اب امران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں پانچ ماہ مزید جیل میں رہوں گا اور چھے ماہ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی امران خان نے کیا سوچ کر کیا تجزیہ کر کے یہ پیشگوئیاں کی ہیں ان کے سامنے پورا منظرنامہ ہے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہاں کہاں سے مہرے ہلائے جا رہے ہیں کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے کر رہا ہے امران خان نے اسی بنا پر یہ دو پیشگوئیاں کی ہیں کہ پانچ ماہ میں ان کو رہا کر دیا جائے گا جیل سے باہر آ جائیں گے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پانچ ماہ تک میں جیل میں رہوں گا اور چھے ماہ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی حکومت کیسے ختم ہو جائے گی کہ آج یہ حکومت اپنے بوئی تلیا کر ختم ہوگی بہار علی امران خان کی طرف سے بڑا سوئی سمیہ کا تجزیہ کر کے یہ پیشگوئیاں کی ہیں جو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مریو انواز شریف کے پراجک کی طرف چل جاتے ہیں مریو انواز شریف صاحبہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ چونکہ گاڑی میں پروٹوکول ہوتا ہے گاڑی مریو انواز شریف صاحبہ کی اپنے گھر سے اپنے آفیس تک جاتی ہے شکریٹ تک جاتی ہے تو راستے میں کئی مشکلات پیش آتی ہیں عوام کو لوگوں کو سگنل پہ سگنلز باندھ ہوتے ہیں تو بہر آش ہو جاتا ہے تو اس جس کو مدر نظر رہتے ہوئے مریو انواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو جاتی عمرہ سے سیکٹریر لجانے کے لیے ہیلیکاپٹر استعمال کیا جائے گا لیکن یہ پراجیکٹ فیل ہو گیا کیوں فیل ہو گیا کیونکہ یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے وزیر کہتے ہیں کہ عمران خان بنی گھالا سے وزیراعظم ہوت جاتے ہیں تو خرچہ صرف پچپن روپے ایک کلومیٹر کے حساب سے آتا ہے ہیلیکاپٹر کا خرچہ اور انہوں نے کہا کہ خرچہ جو آئے گا مریو انواز شریف صاحبہ کا جاتی عمرہ سے سیکٹریٹ تک وہ ہو گیا پچاس روپے اس سے بھی پانچ روپے کم فی لیٹر ہیلیکاپٹر پر جانا آنا ہے تو اس پر شدید تنقید کی گئی ان کے حامیوں کی طرف سے بھی مخالفی نے تو کرنی تھی یا پاکستان والوں نے تو ایک ویڈیو بھی لگا دی ویڈیو کیا لگائی گئی مریو انواز شریف صاحبہ مریو انواز شریف صاحبہ اور مریم اورنگزیب ایک ہیلیکاپٹر سے اترے ہیں بتایا گیا کہ یہ سفرین نے کیا ہے جاتی عمرہ سے سیکٹریٹ تک اور لوگوں کی طرف سے یہ مان بھی لیا گیا حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریو انواز شریف کے ساتھ مریو انواز شریف بھی اسی ہیلیکاپٹر میں وزیرا رہا ہو جائیں بہارحال یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر جب مریو انواز شریف صاحبہ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی میاں انواز شریف صاحبہ بھی موجود تھے اجلاس ہو رہا تھا کابینہ کی اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بیروکیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے اس اجلاس کی صدارت میں مشترکہ طور پر مریو انواز نے اور میاں انواز شریف نے کی تھی ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر یہ نیا پاکستان کی طرف سے تصویلی گئی ہو ویڈیو لی گئی ہو یا جیسے بھی یہ ویڈیو باہر آئی ہو سکتا ہے کہ اس موقع کی یہ ویڈیو ہو لیکن اس کی شدید طور پر مقالفت کی گئی مریو انواز شریف نے مریو انواز شریف کو کہا ٹویٹ کر کے کہا کہ جب ہم حلی کا پر استعمال یہ نہیں کر رہے تو یہ کیسے خبر باہر آگئے کیسے یہ ویڈیو بن گئی انواز نے کہا کہ اس چیز سے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا اس کا ایکشن لیا جائے اور پھر ایف آئے کے ذریعے ایکشن لیا گیا بات کہاں تک پہنچی ہے سوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا گیا کجری وال کی بات کہا لیتے ہیں ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے شراب کے حوالے سے جو پرمنٹ دیا تھے اس میں پچاس کروڑ روپے انہوں نے رشو دی ہے تو اس پر ان کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی ایڈی انفورسمنٹ ڈریکٹیٹ کی طرف سے ان کو کئی بار بلایا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تو بلاخر یہ ایڈی والے ان کے گھر پر پہنچ گئے وہاں جا کر ان کی تفصیش کی اور ان کو اٹھا کر لے گئے اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے زمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ہائی کورٹ میں لیکن ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی زمانت کینسل کر دی گئی جیسے زمانت کینسل ہوتی ہے یہ ایڈی والے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں ان سے چند گھنڈے تک تفصیش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں کجری والے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں میں جیل میں بیٹھ کر حکومت چلاؤں گا میں کسی طور بھی پسپائی اختیار نہیں کروں گا میرے اوپر لگا جانے والے ساری الزامات جھوٹے ہیں اسی طرح سے کیا علی امین گھنڈاپور کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کے انصداد دائشتگردی عدالت کی طرف سے ورانٹ جاری کیے گئے ہیں ناقابل زمانت ورانٹ ہیں کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو اپریل کو پیش کیا گیا ہے ان کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جن کو منعبت قرار دیا جاتا ہے نو میئے کے حملوں میں آج ہی پتا چلا ہے کہ گھنڈاپور کی طرف سے زمانت درہ دے دی گئی ہے اسی عدالت میں اسی عدالت میں ہو سکتا ہے کہ ان کو زمانت مل جائے اگر زمانت نہیں ملتی تو کیا ان کو گرفتار کلیے جائے گا اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو جیسرا قدری والا کہتے ہیں کہ میں جیل میں بیٹھ کر حکومت چلاوں گا تو کیا علی امین گھنڈاپور وہ بھی جیل میں بیٹھ کے حکومت چلا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری کی راہ میں اگلی عدالتیں رکاور بن جائیں جیسے ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ ہے یا اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ رجوع کریں اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے تو دو اپریل کو جس طرح سے گرفتاری کا کہا گیا ہے عمر فاروق صاحب ہو سکتا ہے کہ دو چار دن پہلے ہی ان کا ایسا کو ہی بندوبست کرنے کی کوشش کریں آ جاتے ہیں اگری خبر کی طرف یہ ہے کراچی کی خبر کراچی میں کیا ہوا کراچی کے سمندر میں میری ٹائم پاکستان کی ایجنسی اس کا جہاز اس کے ساتھ بھارت کا ایک جہاز ٹکرا گیا جہاز ٹکرایا اور جہاز ڈوب گیا جس میں دو پاکستانی بھی تھے ایک پاکستانی شہید ہو گیا کہ پاکستان کے جہاز کے ساتھ میری ٹائم ایجنسی کا جہاز ہے اس کے ساتھ بھارت کا جہاز ٹکرایا اور یہ حال سا پیش آیا کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے آر جہاز پاکستان کی سمندر میں خلاف ورزی کرتے ہوئے داخل ہوئے آر جہاز کیسے ہو سکتے ہیں وہ مچھیروں کے جہاز ہیں مچھلیاں پکڑنے والے جہاز ہیں بڑی کشتیاں ہیں ان کو جہاز بھی کہہ دیا جاتا ہے ان کے پیچھے جا میری ٹائم جہاز پاکستان کی ایجنسی کا لگا انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ان میں سے ایک کشتی کے قریب جا کر ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری کشتی پر آ جائیں تو پاکستان کے دو اہلکار ان کی کشتی پر چلے گئے جیسے ہی ان کی کشتی پر جاتے ہیں انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی گئی اور ان دو کو ایسے لگا گئی یا ایسے جرگمار بنایا جا رہا ہے تو پاکستان کے جہاز کی طرف سے ان کا پیچھا کیا گیا جب پاکستان کا میری ٹائم یہ جہاز ان کا پیچھا کر رہا تھا تو سارے کے سارے جہازوں نے جہاز کیا ہوں گے بڑے بڑے ٹرالر ہوں گے مچھلیاں پکڑنے والے انہوں نے دعو لگا دی ایک جہاز میں دو پاکستانی بھی تھے اس نے جب راہ فرار اختیار کی تو اس کے پیچھے پاکستان کا میری ٹائم جہاز لگا جس کی سپیڈ زیادہ ہو سکتی ہے تو اسی جہاز کے ساتھ پاکستان کے جہاز کے ساتھ انڈین وہ مچھلوں کا بڑا ٹرالہ وہ ٹکرایا اور ٹکرا کر الٹ گیا اس میں ان کے بھی پانچ لوگ مارے گئے اور ایک پاکستانی بھی شہید ہو گیا یہ ساری بات ہے سمندر میں ہونے والی جڑپ کی جو پاکستان کے ساتھ انڈین مچھلوں کے جہازوں کی ہوئی ہے ناٹ کہنے جاری ہے امریکہ کو ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہارال ان کی طرف سے تھوڑا سا ساروٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی تھوڑی سی حمایت بھی کرنی چاہیے جیسا کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ امریکی سفیر ملاقات کرے پہلے بھی یہ خبریں آ چکی ہیں کہ امریکی سفیر نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے لیکن اب ان کی طرف سے امریکہ کی طرف سے جب واضح طور پر کہا گیا کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حالات جو جانچنے کے لیے پاکستان میں امریکہ کا سفیر موجود جو ہیں ڈانر بلو وہ ملاقات کریں تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق کرے گا ہوتا تو یہ تھا کہ جیسے امریکہ کی طرف سے ایسی کوئی دھمکی دی جاتی تھی ایسا کوئی کہا جاتا تھا تو فوری طور پاروز کے سامنے سرینڈر کا لیا جاتا تھا امران خان نے absolutely not کہہ کے سرینڈر نہیں کیا اسی طرح سے یہ حکومت بھی کیا absolutely not کہنے جا رہی ہے جیسا ہم نے کہا کہ ایسے جوڑت تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو کہیں جیسا کہ اب کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے اس کے ساتھ ڈانر بلو کی طرف سے جو اپنی زیلی کمیٹی میں کہا گیا تھا وہاں انہوں نے جو باتیں کی تھی ان میں اس ایک بات کو لے کر ہمارے عطا تار صاحب بہت آسمان تک چڑھے اور اس کے بعد پر زمین پر آئے زمین سے پھر وہ آسمان پر گئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ڈانر لو نے بھی امران خان کو مستند جھوٹا قرار دے دیا ہے جو بات ان کی فیور میں ہے وہ ڈانر لو کی امریکہ کی وہ بلکل درست ہوتی ہے لیکن جو تھوڑی سی ادل و درستی بہارحال ایک اور خبر بھی ہے جیسے نظر آتا ہے کہ پاکستان شاید امریکہ کے خلاف شہباز شریف کے حکومت ڈٹ کر کھڑی ہوگی ہے ڈانر لو کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ انتخابات میں بے ذابطگیاں ہوئی ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا تو حکومت پاکستان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان میں ہونے والے انتخابات پر تشویش کو ہم مصرد کرتے ہیں تیسری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کے ساتھ جو گیس کے معاہدے ہیں ان پر عظم ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کو مکمل کریں گے لیکن امریکہ نے اس پر بھی کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے تین خبریں ایسی ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت شاید امریکہ کے سامنے کھڑی ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ